بسم اللہ الرحمن الرحیم خادر نظرات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے ریٹائرمنٹ کے بعد انسانوں کو کیا کرنا چاہئے یہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عام طور پہ دو تین درجے ہیں ہمارے پاس جو آلہ ترین درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کی تیاری کیسے کرتے ہیں جو عام طور پہ میڈیوکر لوگ ہوتے ہیں یہ تیاری کیسے کرتے ہیں پریویٹ سیکٹر والے ان کے ریٹائرمنٹ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں اور بالکل جو انیشل لیول پہ ہوتے ہیں لور جسے ہم اگر کہیں تو یہ لوگ جب ریٹائر ہوں تو کیا کرتے ہیں ان چاروں میں اکلمند کون ہے دانشمند کون ہے اور دانشور کون ہے ہم اس پر بھی تذکرہ کریں گے سوال اصل میں یہ آیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی آپ کو ناکارہ سمجھنے لگتے ہیں اس پر ضرور کچھ کہیے یہ ناصری صاحب نے پوچھا اللہ جانے جی کہاں سے ہیں لیکن سوال ان کا بحل اہم ہے اس لئے ہم اسی سوال کو ابھی لیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جب بھی آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر قریب ہو لیک ہمارے ہاں ساٹھ سال کی ہے عدلیہ میں ہوں تو باسٹھ سال کی ہے کچھ محکموں میں ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر نہیں ہوتی لیک جو عالترین درجے کے ہمارے ہاں جتنے آفسر ہیں یا بروکریٹس ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہوتی ان کے تعلقات کی عمر ہوتی ہے یا ان کی جو ریلیشنگ ہے ان کی بائنڈنگ کی عمر ہوتی ہے آپ کبھی دیکھیں کہ عام طور پر یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی یعنی ابھی جوب میں ہوتے ہیں تو کہنے کے پوسٹنگ لے لیتے ہیں کسی انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ کی سربراہی کی اور ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد وہ وہیں کانٹینیو ہو رہے ہوتے ہیں یعنی ساتھ ساتھ جہاں ہے پچھلی جوب کا ان کو پینسلی ملنا شروع ہو جاتی ہے اس کے پورے پرکس ان کو ملنے لگ جاتے ہیں اور ان کی زندگی پروڈکٹیو ہی رہتی ہے جو بیروکریٹس ذرا نکمے نکارا لیتھارجک ہوتے ہیں ڈرے سہمے سہمے اتفاقات کے سارے وہ بنتے ہیں اور ان کے ساتھ سیاسی قوت نہیں ہوتی یا انہیں ریلیشنگ بنانے نہیں آتی ان کو میں نے برے حالوں میں دیکھا یعنی even سیکٹری لیول کے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ کیا کریں ظاہرہ اس سے پہلے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا آپ سب وہ دفتر جاتے ہیں اور فائل ایک لانے والا ہے ایک بنانے والا ہے ایک دکھانے والا ہے تو اس میں آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں نہ آپ کچھ آرڈرز لکھوارے ہیں سب ایک پروسس میں ہو رہا سمپل آپ اس پر سین کرتے ہیں اور آرڈر دے دیتے ہیں اللہ اللہ خیر صلح جو اصل مسئلہ ہوتا ہے جن لوگوں کو جو زندگی سے مایوس ہوتے ہیں یہ ہے وہ متوسط طبقے کے لوگ یہ پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں گریڈ سولہ سترہ پندرہ اس طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں گریڈ اٹھارہ انیس کی لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو جتنا لور طبقہ ہے لائک درجہ چہارم کے یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اتنی سمجھ و دانش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کے سرکل کو چلانے کے لیے شام کو کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جتنے سرکاری ملازم جو گریڈ سولہ تک ہیں ان میں بھی بیشتر شام کو کہیں نہ کہیں کپڑے کا کوئی ایسا سلسلہ ضرور کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے قریب مارکیٹ کا تھوک میں پرچون میں تمام بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں سو ان کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ٹائم زیادہ ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ صبح کو بھی استعمال کرنے لگ جاتے ہیں اور پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں ان کی زندگی رکھتی نہیں ہے بہت سارے سرکاری ملازم جن کے میڈیکل سٹورز ہیں جن کے جنل سٹورز ہیں ان کے بچے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس دوران اپنی زندگی کی یہ بیچ میں رسد کو کم نہیں پڑھنے دیتے ہیں اب آتے ہیں ان ملازموں کی طرف جو سرکاری ٹیچر ہیں ریٹائرمنٹ کے ایک سال پہلے ان میں سے جو اقل مند ہیں یا جن کو دانش مند ہونا چاہیے ریٹائرمنٹ کے ایک برس پہلے ان کو اپنی دوکمنٹیشن مکمل کرنے لگ جانی چاہیے ریٹائرمنٹ کے اچھا خاصے فائل بنتی ہے اس میں بیشمار آپ کو کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے جہاں جہاں آپ نے کام کیا ہو وہاں آپ کے آفسروں کی اپریزل یا جو خفیہ ریپورٹ ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے وہ خفیہ تو بلکل نہیں ہوتی اب جا کے لوگ اس کے پاس لکھوا کے لے آتے ہیں کچھ ایسے بھی بد نیت اور بد دینت ہوتے ہیں کہ پیسے لیتے ہیں اس کے اور لکھے دے دیتے ہیں ایسی آر کہتے ہیں اس کو اچھا یہ بھی پوری ہونی چاہیے سلکاری ملازمہ میں عام طور پر متوسط کے لیے ایکسٹینشن نہیں ہوتی یہ اپنے وقت پر ریٹائر ہو جاتے ہیں خاص طور پر تعلیمی داروں میں تو ان دنوں چونکہ کوویڈ ہے جو پرائیویٹ تعلیمی دارے وہ بھی بند ہیں اور سلکاری میں بھی جگہ نہیں ہوتی تو اگر آپ نے ریٹائرمنٹ کا صدمہ برداشت کرنا ہے یہ ایک پورا سینڈرم ہے جو آپ کو ذہنی طور پر بیمار کر دیتا ہے کیونکہ صبح آپ وقت پر اٹھتے تھے تیار ہوتے تھے کپڑے پہنتے تھے آفس چلے جاتے تھے سائیکل اپنی گاڑی پر اور ایک خاص وقت پر واپس آتے تھے وہاں کچھ بھی نہ کرتے ہوں بٹ آپ جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھتے تھے کوئی نہ کوئی چار چھے لوگوں سے آپ کا سلام دعا ہو جاتا تھا اور آپ کو لگتا تھا جس آم ایکٹیو آپ دنگ سمتھنگ وہاں بیٹھنا بھی آپ کے لیے کام ہوتا تھا سرکاری ملاقبت میں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہیں ہوتا پرائیویٹ سیکٹر میں عام طور پر ساٹھ سال کے عمر بھی نہیں دیکھی جاتی سو اگر آپ ایک سال پہلے پلان شروع کر دیں تو آپ کے پاس پلان اے ہونا چاہیے ریٹائرمنٹ کے بعد میں فوراں کیا کروں گا پلان بی یہ ہونا چاہیے کہ اگر ریٹائرمنٹ پہ آپ نے بزنس کرنا ہے تو پھر کم سے کم ایک سال پہلے آپ کو کسی جس بزنس میں بھی آپ نے جانا ہے موقع پر بزنس کرنے کا مت سوچئے گا سب کچھ برباد کر دیں گے اس لئے کہ آپ نے ساری مور نوکری کیے مکھی پہ مکھی ماری ہے گئے بیٹھے کام ہوا فائل پہ سائن کیے یا کام کو روک دیا بزنس پہ تو سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے even دفتر کھولنے سے لے کے دفتر کی سبائی تک مہمانوں کے آنے پہ مہمانداری سے لے کے بعد میں برطن دھونے تک چونکہ انیشلی جب آپ بزنس سٹارٹ کریں گے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ایشو اشرت اور سٹاف کی بہتات نہیں ہوگی چونکہ پیسہ آپ کا اپنا ہوگا اور آپ بہت کیر فل ہوں گے کھانا بھی گھر سے لے کے جائیں گے پانی بھی وہاں آپ کوشش کریں گے کہ نہ ہی مہنگا لینا پڑے کوئی سستہ سا کسی جگہ سے کام بن جائے تو آپ اگر بزنس میں جانا چاہتے ہیں تو اس دوران اپنے کسی جاننے والے کسی دوست یا کسی نئی بھی جاننے والا تو وہاں جا کے بیٹھنا شروع کر دیں ہمارے دوستیں ایس ڈیو ہیں اور جب ریٹائر ہونے والے تھے تو قریبا ایک سال پہلے انہوں نے وابڈا ٹون میں اپنے ایک عزیز کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا ان کا سٹیٹ ایجنٹ کا بزنس تھا اور قریبا ایک سال میں وہ دپہر کو جا کے بیٹھتے تھے شام کو بیٹھتے تھے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا پر جس دن وہ ریٹائر ہوئے ریٹائرمنٹ کے ویری نیکس ڈے تو وہ آٹھ بجے وہ اپنے گھر سے نکل گیا چونکہ ساری عمر وہ آٹھ بجے نکل جاتے تھے تو جو دفتر ہے سٹیٹ ایجنٹ کا یہ کھلتا ہے تقریبا دس بجے گیارہ بجے تو آٹھ بجے سے لے کے دس گیارہ جو تین گھنٹے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے اور وہ یہ کہ یہ جتنی رائیونڈ روڈ پہ دور دور رہائشی بستیاں عباد ہو رہی ہیں نئی سکیمیں ہیں وہاں وزٹ کرتے ہیں سائیڈ آفیس میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں ہیلو ہائی کرتے ہیں اور واپسی بھی ان کے پاس کئی سارے لوگوں کے فون نمبر ہوتے ہیں کئی سارے لوگوں کے کارڈز ہوتے ہیں کئی سارے لوگوں کے ساتھ ایک اچھی گپ شپ کی ایک سڑک بن جاتی ہے واپس آکے اگلے دن دوسرے دن ان کو وہ پھر دوبارہ ٹیلی فون کرتے ہیں ٹیلی کال کرتے ہیں اور یہ عام طور پر جس کو ہم کہتے ہیں وہ سمجھدار آدمی ہی کر سکتا ہے جو فالو اپ کرنا جانتا ہے چونکہ اب اپنے بزنس میں آنا ہے تو کوئی آپ کو اسسٹ نہیں کرے گا آپ کو فالو اپ خود کرنا ہے نئی ریلیشننگ بنانی ہے تو وہ لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے جو آخری ٹینور ہے ایک سال کا چھے ماہ کا اور ایک ماہ کا اگر آپ ریٹائر ہو گئے اور آپ کے ڈاکومنٹس تیار نہیں ہیں عذاب ہوں گے جتنے آپ کے کلیگ ہوتے ہیں یہ سب آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں اور جہاں سے آپ نے پینشن لینی ہوتی ہے وہ تو ویسے سگے ابباد جو کوئی نہیں پہچانتے آپ کو کیا پہچانیں گے اب اگر آپ نے پہلے سے کام نہیں کیا ہوا تو اب آپ مارے مارے پھریں گے تو جو پرانے آپ کے بوسز ہیں آفسرز ہیں وہ بھی آپ کو بہت زیادہ گھاس نہیں ڈالیں گے پھر آپ روز شام کو وہ تھک ہار کے بیٹھیں گے اور آپ اپنے آپ کو نکارہ نہیں سمجھیں گے احمق بھی سمجھیں گے کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا حضرز رات جو خواتین ریٹائر ہوتی ہیں خاص طور پر تعلیمی داروں سے ان کے لیے بہت دکت ہوتی ہے اس لیے کہ گھر میں اب ان کا جو زیادہ وقت گزرے گا تو ان کی اویلیبیلیٹی زیادہ ہوگی تو ٹیچنگ کے دوران وہ جس طور پر ایک ان کا ٹیمپرمنٹ اور مزاج بن جاتا ہے اب وہ گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے میاں کو خوب تنگ کر دی ہیں اور ان کے پاس کوئی پران اے ہوتا ہے نہ بھی ہوتا ہے نہ سی ہوتا ہے ایسی خواتین کو چاہیے کہ یا تو وہ کوئی سوشل گیدرنگ جوائن کر لیں یا کسی درسے قرآن کا کوئی آگر قریب ان کا حلقہ ہے وہ جوائن کر لیں نیٹ میں کوئی حلقہ جو درسے قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں وہ جوائن کر لیں کسی سوشل ورک میں چلے جائیں یعنی دن کے ان کے چار پانچ گھنٹے ایسے ضرور ہونے چاہیے جو پروڈکٹیو استعمال ہوں میں نے بہت سے سرکاری ملازموں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے اپنی گاری ہوتی مال اور سباب بھی ٹھیک ہوتا ہے تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آپ کو والنٹیر کر دیتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے اخوت کے لیے جو جتنے مختلف ادارے ہیں مختلف وٹرسٹ ہیں ان کے لیے اور وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اچھا چونکہ آپ سمجھدار ہوتے ہیں پڑے لکھے ہوتے ہیں ریزنیبل ہوتے ہیں آپ کو لوگوں سے ریلیشننگ کرنی بھی آتی ہے آپ کے نیٹ ورکنگ بھی اچھی ہوتی ہے تو وہاں جا کے ایک دم سے آپ دوبارہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ کام فری ہوتا ہے اس میں آپ ان سے ترخواہ نہیں لیتے آپ والنٹیر ہوتے ہیں بٹ والنٹیر کی عمر لمبی ہو جاتی ہے والنٹیر کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں والنٹیر کو ایک لحاظ اپنی زندگی اچھی لگنے لگ جاتی ہے اپنے آپ کو ناکارہ نہیں سمجھتا اور گھر میں بھی اس کا ایک وقار اور دب دبہ قائم رہتا ہے کہ وہ ایکٹیو ہو کے جاتا ہے تیار شہر ہو کے اپنی کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک نئے سرے سے انوال کر لیتا ہے پر جو لوگ بالکل روکھے سکھے اور رود اور بدتمیز رہے ہوتے ہیں ان کے لیے چیارٹی کرنا یا والنٹیر کرنا کو آسان کام نہیں ہوتا آسان کام ان کے لیے ہوتا جن کے دل پہلے سے اللہ کے لیے اس کی مخلوق کے لیے مہربان رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے کہیں نہ کہیں پہلے سے تعلقات بنائے ہوتے ہیں سو آپ اپنی ریٹائرمنٹ کو برے حالوں میں بھی آغاز کر سکتے ہیں اور بہت اچھی پلانیں کے ساتھ بھی چاہے بزنس کی ہو چاہے کوئی جوب کی ہو چاہے کسی والنٹیرزم کے لیے ہو یا کسی سیاسی جماعت میں جانا تو وہ بھی اب جا سکتے ہیں آپشنز آر دیر پر یہ سوچیں سمجھے بنا اگر آپ کے سر پہ یہ بلا آگئی تو پھر آپ سے اٹھے گی نہیں پھر آپ اس کے بوجھ کے تلے دبیں گے پہلے تو جلدی بیمار ہو جائیں گے اور پھر گھر میں جو لڑائی فساد ہوگی وہ پھر آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ میرا جو جمع پونجی ہے وہ خرچ ہوتی جا رہی ہے اور اس میں کئی دکت ہوگی تو آپ پھر زیادہ سٹریس لیتے ہو آباد رہیے شاد رہیے زندگی کو پلاننگ کے ساتھ کیجئے تاکہ آپ کی زندگی میں دکتیں نہ ہوں اختر ابباس کو اجازت دیجئے اسلام